پوائنڈ ایچ سچ دیکھ دا کوارڈینٹل ویڈ ورٹیسیز اے بی سی این ڈی اس پیرللوگرام اسیٹا سکیئر مطلب یہ جو پوائنٹ دی ہوئے ہیں اے بی سی این ڈی یہ پیرللوگرام ہے کیا یہ سکیئر ہے اسیٹا سکیئر کیا یہ پیرللوگرام سکیئر ہے تو ہم نے یہ پروف کرنا ہے کہ کیا یہ جو پیرللوگرام دی ہوئی ہے کیا یہ سکیئر ہے تو پہلے ہم پیرللوگرام بھی شو کروائیں گے تو اے بی سی ڈی اس پیرللوگرام مطلب یہ پوائنٹ ہیں پیرللوگرام کے لینٹ آف اوپوزیٹ سائیڈز آر ایکوال اگر اوپوزیٹ سائیڈز ایکوال ہوں گی مطلب یہ والا اے بی اے سے بی کا ڈسٹنس اور سی سے ڈی کا ڈسٹنس اگر دونوں سائیڈیں اس کی ایکوال ہوں گی تو یہ پیرللوگرام ہوگی اور کیا یہ سکیئر ہے تو اس کی ارثوگونل سائیڈ ڈائیگونل سائیڈ یہ ڈائیگونل سائیڈ اگر مطلب اے سے سی کا ڈسٹنس اور بی سے ڈی کا ڈسٹنس ایکوال ہوگا تو یہ سکیئر ہوگی تو یہ ہم نے پروو کرنا ہے پہلے اے سے بی کا ڈسٹنس فائنڈ کرتے ہیں اے میں کون سے پوائنٹ ہیں ڈسٹنس فارمولا یہ ہوتا ہے ایکس ون مائنس ایکس ٹو ہول کا سکیئر پلس وائی ون مائنس وائی ٹو ہول کا سکیئر اور انڈر اوٹ یہ اے سے بی کا ڈسٹنس ہے تو اے سے بی کا ڈسٹنس اور سی سے ڈی کا ڈسٹنس اس میں بھی یہی فارمولا لگنا ہے یہ والے پوائنٹ ہیں سی اینڈ ڈی تو اس فارمولے کے مطابق ہم نے پوائنٹ اے اور بی کے پوائنٹ یہاں پہ فارمولے کے ذریعے پوٹ کر دیئے اور سی اور ڈی والے پوائنٹ یہاں پہ مطلب ایکس ون مائنس ایکس ٹو وائی ون مائنس وائی ٹو یہاں پہ پھر ان کا ہول کا سکیئر بھی لیا اب یہ دیکھیں تری مائنس کا تری ہے اور مائنس کا ون تو یہ ایکول ہوتا ہے مائنس کے فور کے تو ان کا جب ہول کا سکیئر لیا تو فور فور دہ سکیئر پلس تو تو دہ فور سکیئر پلس پور فائیف مائنس وان فور فور دہ سکیئر اور یہ پلس ایکس کیئر کیونکہ ہول کا سکیئر تھا اس کا ہم نے سکیئر لیا تھا تو سکیئر سے انڈر اوٹ کینسل ہو گیا سکیئر سے انڈر اوٹ کینسل ان کا سکیئر ہے سکیئر سے انڈر اوٹ کینسل تو یہاں پہ آگیا ٹوائنٹی یہ 16 plus 4 20 یہاں پہ 16 plus h square مطلب اس کا under root square سے cancel ہو گیا تو 16 plus h square اب h square ادھر آ گیا 20 minus 16 یہاں پہ آ گیا 4 h square h یہ plus minus 2 ہے h کی ویلے تو ہم positive لیتے ہیں تو h کی جگہ پہ آ گیا 1 اور 2 یہ point d ہے اور یہ parallelogram بھی ہے اور ہم نے یہاں سے h کی value find کرنی تھی یہ دیکھیں کہ انہوں نے question میں کہا ہے find h اب ہم نے اسے square proof کروانا ہے تو ہم اس کی diagonal side کا distance find کرتے ہیں diagonal side میں ac اور bd تو ac کا distance یہ ہے مطلب ہم نے وہ جو points میں value دی ہوئی ہیں 3 minus 5 مطلب یہ minus 3 x1 ہے اور یہ x2 ہے تو minus 3 minus 5 درمیان میں minus 1 ہو رہا تھا minus 3 minus یہ plus 5 ہے تو minus کا 5 square plus پھر y1 0 minus 0 0 hole کا square پھر دونوں کے اوپر under root آ جائے گا اب minus 3 اور minus 5 کیا آگیا minus 8 اور minus 8 کا hole کا scale یا تو 8 64 اور اس کا جب under root cancel کریں گے 64 کا تو پھر 8 ہو جائے گا bd 1 minus 1 کا square plus 2 minus minus 2 and minus 2 hole کا square اب یہ minus 2 اور minus 2 آگیا minus 4 اس کا جب square open کیا تو 16 4 کا square اور under root cancel ہو گیا یہاں پہ آگیا 4 a c is equal to not b d length of diagonal کیونکہ یہ دیکھیں یہ جو ہم نے diagonal find کیے ہیں a سے c تک distance اور b سے d تک distance یہ دونوں equal نہیں ہے یہ دیکھیں ایک 8 ہے اور دوسرا 4 ہے تو دونوں diagonals ایک دوسرے کے equal نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ a b c d is not a square تو یہ question ہم نے سول کرنا تھا کہ یہ square ہے جو parallel ogram ہے یا square نہیں ہے وہ parallel ogram تو ہے لیکن square نہیں ہے کیونکہ اس کے diagonal length of diagonal ایک دوسرے کے equal نہیں ہے تو question سول ہو گیا